سب مسلمان کی بات ہے نماز یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں جس چیز کو میرا نبی چند بار بیان کرے یا چند سو بار بیان کرے وہ تو امت کا مسئلہ آ جائے تو جسے میرا نبی ہزاروں بار بیان کرے وہ علی کسی مسلک کا کیسے ہو سکتا ہے وہ علی کسی جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے وہ علی کسی مرکز کا کیسے ہو سکتا ہے وہ علی کسی مسجد کا کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ جیسے نماز ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جیسے علی کا پیار ہر مسلمان کا مسئلہ ہے بے گناہ و بے خطا رہا برو رہا نما مشکل کشا حق شناس و حق نما مولا علی مشکل کشا حق شناس و حق نما مولا علی مشکل کشا مقتداؤ پیش مولا آؤ میرے دوستو ملے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی وہ آیتیں پڑی ہیں جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی حکایت فرمائی ہے اللہ کے پاک نبی حضرت موسیٰ قوم کی طرف آئے بگڑی دگڑی کون اللہ کا پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں رب شرحلی صدری و یسرنی اوہ میرے اللہ تیرا نبی تیری دربار میں دعا کو ہے دعا کرتا ہے مولا میرا سینہ کھول دے میرے سینے کو ان شراختاں فرماؤ میرے سینے کو کھول دے اوہ میرے رب بھاؤ یسرنی امری میرا یہ جو مشن نبوت اور رسالت ہے میرے اس مشن کو میرے لیے آسان کر لے وحد العقدتن من لسانی میری زبان کی گرہیں کھول دے یفقہو قولی یہ جو میری امت ہے یہ جو بنی اسرائیل ہے انہیں میری بات سمجھا دے بھئی یہ دعا ہوگی ہے اب آگے جو دعا کی اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ کیا ہے وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْدِي حَارُونَ اَخِشْتُدْ بِهِ عَزْرِي اے میرے مولا میرے گھر پالوں میں سے ایک میرا وزیر بنا دے جس کا نام حارون ہے میرا ویر ہے اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے یہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ نے دعا کی ربہ میرا بھائی حارون میرا وزیر بنا دے اس کو میری مدد کرنے والا میری پشت مضبوط کرنے والا بنا دے اللہ کے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی حضرت حارون کو رب نے نبوت اتا فرمائی ان کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کا مشن مضبوط ہو گیا آئیے درست سنیے آپ سوال کر رہے ہوں گے کہ مولانا جی آپ نے حضرت موسیٰ کی دعا شان عبی میں کیسے پڑ دی اس کا تعلق کیا ہے لنک اپ کیا ہے تو سنیے سنیے لنک میں نہیں بنا رہا ہو لنک میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا ہے سبحان اللہ کی آباد آنے چاہیے سنیے سنیے میرے نبی مکرم سیدے کنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت اسما حضرت اسما فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے اللہ تجھ سے میں وہی دعا کرتا ہوں جو تیرے پیغمبر موسیٰ نے کی تھی اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحلل حقدتا من لسانی یفقبو قولی ویسر لی وزیرم من اہلی علیہ جان اخشدد بھی اذری وشرفو کی امدی کہ انو سب بھی حق کسیروں ونز قرق کسیروں انکہ کن تبینا پسیروں مزر آپ تو ترجمہ کروں گا تو آپ کو مزا جائے گا میرے نبی نے فرمایا ربہ میں بھی کوئی دعا کرتا ہوں جو موسیٰ پیغمبر نے کی تھی ربش رہ لی صدری ویسر لی عمری وحلل حقدتا من لسانی یفقبو قولی واجعل لی وزیرم من اہلی پہلا ترجمہ آپ کو معلوم ہے اگلی یہ جو میں نے بات پڑی یہ درہ اس کو سنیئے واجعل لی وزیرم من اہلی یا اللہ میرے گھر بنوں میں سے میرا ایک وزیر بنا علیہ جان اخش ددبی ازری اسے وزیر بنا جس کا نام علی ہے اخی اخیاں آئے 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 علیہ اخش ددبی ازری میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا اس کے دریا سے میری پشت کو مضبوط فرماؤ میرے مشن میں اسے میرا شریک بناو تاکہ تیری کسرت سے ہم تصویح کریں تیرا کسرت سے ذکر کریں رب ماں بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے مصند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے یہ موضوع حدیث نہیں ہے یہ منکر یہ موضل یہ متلس بھی نہیں ہے یہ حدیث مصند احمد بن حنبل کی ہے اس امام احمد بن حنبل کی مربیات میں سے ہے جن کے بارے میں میرا امام احل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی فتابہ رضویہ چھچی جند میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس حدیث کی چند میں امام احمد بن حنبل کا نام آ جائے آنکھیں بند کر لو کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا حدیث کا عالم کوئی نہیں تھا یہ زخائر الاخوہ کے اندر موجود ہے امام ابن ساکر نے بھی نکھائے ازائل سحابہ الے امام احمد بن حنبل مرقات کے اندر موجود ہے یہ ابن ساکر میں موجود ہے زخائر الاخوہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اسے ایک بات تو پتا چلی علی وہ ہے جس کی دعائیں میرا نبی بھی مانگتا رہا ہے اس لیے میرے نبی نے فرمایا اے علی انتم ہننی بے منزلت حارون میں موسا اتنام نہ ہو لا نبی عبادی تو مجھ سے وہی منزلت و مقام رکھنے والا ہے کہ جو موسا کے ساتھ حارون کی منزلت و مقام تھا جو حارون و موسا کا تعلق و رشتہ تھا میرا بھی اسی طرح ہے لیکن ہاں اتنی بات ہے جیسے حارون موسا کا بھائی ویسے تو میرا بھائی حارون موسا کا فیر تو میرا فیر لیکن اے علی حارون نبی تھا مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے تو نبی نہیں ہو سکتا حدیث سے پتا چلا حدیث سے پتا چلا علی کی بڑی شانیں ہیں علی ہر سنی کا پیر ہے علی مصطفیٰ کا بیر ہے علی شیرِ خدا ہے مشکل کشا ہے تاجدارِ حالتہ ہے علی مولاِ کل مومن ہے علی ہر مومن کا مولا ہے علی ہر ولی کا ولی ہے علی بڑی شان و بالا ہے لیکن نبی کی عدیث بتا رہی ہے علی سب کچھ ہے لیکن علی نبی نہیں ہے علی ہاں جی علی نبی نہیں ہے بڑا سمپل سا مسئلہ ہے جب علی نبی نہیں تو نبی کے برابر کیسے جب نبی کے برابر نہیں تو نبیوں سے افضل کیسے اس لیے میرے دوستو میرے نبی کی حدیث ذہن میں رکھنا صحیح حدیث ہے میری آقا نے فرمایا خود راوی مولا لی ہے علی تیری ذات پیانکے دو قسم کے لوگ تباہ و برباد و حلاک ہو جائیں گے نمبر ایک تیرا وہ محب مفرد وہ حد سے پڑھ کر تجھ سے محبت کرنے والا جو تیری محبت میں تجھے وہ ترجہ دے دے جو تیرا رتبہ ہے نہیں دیان رکھنا ہے سب نے جو تجھے وہ مقام دے دے جو تیرا مقام ہے نہیں اور دوسرا تیرا وہ بغزی جو تیری دشمنی میں آ کر تجھ سے بغز کر کے تیرے مقام کو گرا دے یہ دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے یا رسول اللہ پھر کامیاب کون ہوگا فرمائے علی تجھ سے بے سی محبت کرنے والا جیسی میں چاہتا ہوں اوہ سنیو اپنے اقیدوں کو ری وزڈ کرو پھر بھی تر غور کرو کیا ہم علی کو نبی کہتے ہیں اچھا بولو کیا ہم علی کو نبی کہتے ہیں نہیں کہتے نبی کے برابر کہتے ہیں نہیں کہتے نبی سے افضل کہتے ہیں نہیں کہتے علی کو ہم علی کو ہم خدا کہتے ہیں بولو علی کو ہم اللہ کہتے ہیں علی کو ہم اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں خوشہ کلو اے اللہ ہمیں اس جرم سے ہمیشہ بچا کے رکھنا کیا ہم علی سے بغض کرتے ہیں نہیں کیا علی سے بغض رکھتے ہیں کیا علی کی محبت میں کمی رکھتے ہیں نہیں 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 مولا ہمیں اس بغز کی مرض سے بچا کے رکھنا اب ہم علی کو کیسے مانتے ہیں نبی نے فرمایا علی میرا پیر ہے ہم کہتے ہیں علی نبی کا اچھا بولو علی نبی کا نبی نے فرمایا علی مولا ایک کل مومن ہے ہم کہتے ہیں علی مومنوں کا مولا ہے نبی نے فرمایا علی جنت میں جانے والے کافلے کا سلار ہے ہم نے مان لیا علی علی ولایت کا تاجدار ہے ہم نے مان لیا علی نبی کی جان ہے ہم نے مان لیا علی نبی کے سر کی مانت ہے ہم نے مان لیا علی علی کے اندر نبیوں کی اخلاف چلکتے تھے ہم نے مان لیا نبی نے علی کو اپنا بیر کہا ہر مومن کا بیر کہا ہم نے کسی قسم کی کوئی چنانچہ نہیں کی ہے مان لیا پتا چلا جو علی کی شان گھٹائے وہ بھی مجرم اور جو علی کی شان حد سے زیادہ بڑھا کر خدا تک یا نبیوں تک پہنچ جائے وہ بھی مجرم اور جو علی سے میرکی اوپر پیار کرے وہی اصلی نبی والا ہے مقتدہ ہو پی شیوہ مولا علی مشکل کشا رہا ایسے نیدرہ اونچہ بولنے رہا برو رہا نماؤں بیری آؤ بے خدا بیری آؤ بے خدا مولا علی مشکل اور پے گناہ ہو بے ہائے ہائے علی مشکل کشا کیونکہ میرے نبی نے گرنٹی دی ہوئی ہے لوگو ویسے دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے الحق کو ہے ستارہ علی علی کا مقام یہ ہے دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے حق علی کے پیچھے چلتا ہے بے گناہ ہو بے خدا مولا علی مشکل کشا ہاں بے گناہ ہو بے خدا مولا علی مشکل کشا ممبئے جودو سخا مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا متقی و پارسا مولا علی مشکل کشا متقی و پارسا مولا علی مشکل کشا علی مشکے کشا پہ بھنا ہو بے خطا مولا علی مشکے کشا پہ بھنا ہو بے خطا مولا علی مشکے کشا پہ بھنا ہو بے خطا مولا علی مشکے کشا عاشقِ مصطفیٰ میرے نبی کی محبت میں کشتے ویلائے مصطفیٰ مرتضیٰ دنیا جسے کہتی ہے امام احمد رضا ایک بات یاد رکھو احمد رضا کسی جماعت کا ٹھیکے دار نہیں ہے کوئی جماعت احمد رضا کے نام کی نہ کوئی تنظیم نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی ملن کہ اس کی ٹھیکے داری ہو احمد رضا اور اس شخص کا مقتدائے جس کا دعویٰ بلایت مصطفیٰ مرتضیٰ جو حضرتِ علی پانک کی محبت کا دعویٰ رکھے آل بیت کی غلامی کا رشتہ رکھے صحابہ کے عدد جس کا خیدہ ہو اور مصطفیٰ کی محبت جس کا مسلک ہو اس کا امام احمد رضا سے رشتہ ہے